اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کی آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں سے اپنی ہینڈ کیئر روٹین شیئر کروں گی جس کا ریزلٹ امیزنگ آتا ہے اور جو لوگ پالر نہیں جا سکتے جو مینیکیور پیڈی کیور نہیں کروا سکتے بہت مہنگی ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہونے والی ہے ویڈیو نا تو بس ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں ساتھ میں میں آپ لوگوں سے کچھ اپنا سمر کا جو میک اپ ہے وہ شیئر کر لیتی ہوں یہا لگاتی ہوں اور ساتھ میں فیر لولی ہے کچھ لپس پینسلیں جو میں یوز کرتی ہوں تو آج کل اتنی کوئی گرمی اور یہ نا تو کچھ بھی لگانے کا دل نہیں کرتا لیکن جب آپ میک اپ کر لیتے ہیں ہلکا پلسا لبسٹک لگا لیتے ہیں تھوڑی سی فیر لولی لگا لیتے ہیں تو ایک اچھی سی فیل آتی ہے فریش فریش سی نا تو اس کو میں نے سامنے ہی رکھا ہوا ہے اور جب مجھے ریڈی ہونا ہوتا ہے تو میں اس میں سے لگا کے نا تو پانچ منٹ میں میں ریڈی ہو کے بیٹھ جاتی ہوں اچھا جی یہاں پہ دو سیرم میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں جو میں رات میں یہ لگاتی ہوں اورنج والا ویٹمین سی جو ہے یہ ڈاکٹر راشیل کے سیرم ہے تو یہ بھی میں لگاتی ہوں تاکہ میری سکین جو ہے نا تھوڑی سی اچھی رہے کیونکہ جب ہم ہماری ایج جو ہے تھوڑی سی بڑھنے شروع ہو جاتی تو ہماری سکین جو ہے نا تھوڑا سا سنسٹیف ہونے شروع ہو جاتی تو اسے کیر کی ضرورت ہوتی ہے اچھا جی پو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی کہ جس کا ریزلٹ آپ کو بالکل پولر جیسا ملے گا تو یہاں پہ جب بھی میں اپنے ہاتھوں کی کلینزنگ کرتی ہوں نا ہاتھوں کی اور پیروں کی تو میں کیا کرتی ہوں یہ ویٹمین کے جو کیپسل ہونے ہیں نا یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ میں مل جاتے ہیں یہ لیتی ہوں ساتھ میں جو ہے نا یہ کلینزنگ لیتی ہوں کلینزنگ اور یہ جو کیپسل یہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے نا ہاتھ میں ہی جو ہے اس کو پھر میں اپنے ہاتھوں پ لگاتی ہوں اور اپنے پیروں پہ لگاتی ہوں اور اس طرح سے اس کا مساج کرتی ہوں تو یہ میں کرتی ہوں ہفتے میں دو دفعہ یا پندرہ دن میں آپ ایک دفعہ اس کو لازمی کر لیں آپ کے ہاتھ جو ہے نا اس پہ جو بھی نشان ہیں جو ہمارے ہو جاتے ہیں انگلیوں کے سائٹس پہ اور الگ یہ جو ہے نا لگتے ہیں ہمارے ہاتھ کہیں سے وائٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہیں سے بلیک ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز سے ختم ہو جائے گی بالکل آپ کے ون ٹون میں جو ہے نا آپ کے ہینڈز ہو جائیں گے اور اس ط کرنا ہے جو بھی آپ کے ہاتھوں میں پین وغیر ہوتا ہے تو وہ بھی ریلیکس آپ لوگ فیل کریں گے تو میں جب بھی کلنجنگ کرتی ہوں اپنے ہاتھوں کی اور پیروں کی اسی طریقے سے ہاتھوں کو رب کرتی ہوں اور اس سے جائنا ہمارے ہاتھ جو ہیں بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں اور سٹریچنگ جو ہوتی ہیں ہمارے ہاتھوں کی وہ بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی کلنجنگ سے ہی آپ لوگ اس کا ریزرلٹ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا ہے کوئی میں نے فیلٹر نہیں لگایا کوئی میں نے کوئی ایسی جو ہے نہیں لگائی تاکہ آپ لوگ کو لگے کہ میرے اسی فیلٹر لگا کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اوریجنل جو ہے نا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھا یہ تو ہو گئی کلنجنگ اس کے بعد میں کرتی ہوں یہی درما شین کا جو ہے سکرپ تو اسی سے جائنا میں اپنے ہاتھوں پہ اور پیروں پہ بھی سکرپ کرتی ہوں اچھا جی اور اس کو خوب ہم نے ہاتھوں پہ رپ کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ تک آپ نے یہ ہاتھوں کیا مساج کرنا ہے اس سے تو زیادہ ہارڈلی اس کو رپ نہیں کرنا اور نہ آپ کے ہاتھ پہ ریش بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس کو بلکل سلولی ہاتھوں سے نا اپنے ہاتھوں پہ رپ کرنا ہے اور اس کا اینڈ ریزرلٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بس یہ دو چیزیں ہیں دو سے تین چیزیں جو آپ جو ہے نا اس کو لگا سکتے ہو اور اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بنا سکتے ہو اچھا اس کے بعد آپ کوئی بھی آپ کے پاس موسٹرائزر رکھا ہوا ہونا تو وہ آپ نے اپلائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو دیکھیں کتنی کوئی فیلنگ آئے گی زبردست کہ آپ کے ہاتھ کتنے خوبصورت اور سوفٹ سوفٹ سے رہنا ہونے ہی لگ جاتے ہیں کہ ہم لوگ جب کیچن میں سارا دن ہمارا گزرتا ہے ہم خواتین کا تو ہم لوگ اپنی جو ہے فیس کی تو دور کی بات ہاتھوں کی بھی کیر نہیں کرتے ہیں نا تو میرا یہ ہے کہ میں جو ہے رات میں جب مجھے ٹائم ملتا ہے نا تو میں فارغ بیٹھی ہی ہوتی ہوں یا اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں لازمی جو ہے نا یہ اپنا کام لے کے بڑھ جاتی ہوں اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا کلینز وغیر کرتی رہتی ہوں ساتھ میں فیس کو بھی تو میرا یہ کام بھی ہوتا رہتا ہے دوسری باتیں بھی چلتی رہتی ہیں اچھا اینیویز آج میں آپ لوگوں سے بہت ہی مددار سی جو ہے نا اسٹرو کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ جو کلینزنگ ہے نا میں نے رات میں کی تھی اور یہ نیکس ڈی جو ہے نا میں کھانا بنا رہی تھی تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہوں اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا میں نے لی لی تھی چکن ہاف کے جی ساتھ میں دو میڈیم پیاز میں نے لی ہے اور یہ ثابت گرم مسالہ میں لی رہی ہوں ٹیماتر ہیں اور ادھرگ لیسن جو ہے میں نے جو ہے کٹ لیا تھا ثابت ہی لینا ہے آپ نے ہری مرچے لینا ہے ساتھ میں یہ دھنیا جو ہے اس کو فریش ہی کوٹ کے ڈالنے تب ہی جا کے آپ کے سٹو کا جو ہے خوشبو بہت مزی کی آئے گی اچھا اس میں آپ بیو بھی لے سکتے ہو مٹن بھی لے سکتے ہو تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس میں بتا دوں گی کہ جب ہم چکن کا سٹو بناتے ہیں تو اس کی ہمیں پہلے پیاز کو براون کرنا پڑتا ہے اور جب آپ بیف کا سٹو بنائیں گے تو اس میں ساری چیزیں ایک سار ڈل جاتی ہیں چاہیں تو آپ فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو فرائی کر کے ہماری جو سالن ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں کیا کر دوں گی میں نے آدھر کپ اول لیا تھا اس میں میں نے جو ہے نا جو پیاز میں نے کٹ کر کے رکھی تھی دو میڈیم وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں جو ہم نے کھڑے مسالے جو ہیں وہ کر کے رکھے تھے نکال کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم تھوڑی در کے لیے کریکل کر لیں گے تاکہ خوشبو آنے لگ جائے پھر ہم ساری چیزیں ڈال کے نا تو پھر اس کو ہم بھول لیں گے پانی ڈال کے اچھا جی آج کی جو ہے نا میری یہ ٹیپس اور یہ کلینجنگ کے ٹیپس جو ہے نا آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اور جو ہماری ٹین ایجر جو جو ہے جو پھر اسک خوش جاتی ہیں جو ہے至ی وہ ٹون ہیں وہ چین کا جاتی ہوتی چھوڑ ہے کہ بھی دیکھتے ہیں تو آپ آپ لوگ اسی طرح سے ویک میں ایک دفعہ آپ لوگ اس کو وائٹنگ کیپسول کے ساتھ اس طرح سے کلنزنگ کیا کرو یقین کرو آپ کو اس کا ریزلٹ ملنے لگ جائے گا اچھے یہاں باتو باتو میں میرا سٹو بھی بھون گیا تھا اور یہ سٹو کو ہم نیچے سے بھون لیں گے اور جتنی ہمیں گریوی رکھنے ہوگی اتنا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو اپنے حساب سے پانی ڈال سکتے ہیں زیادہ بھنا بھنا تو پھر پورا نہیں ہوتا تو آج کل گریمی ہے اور کچن میں بھی کھڑا نہیں ہو جاتا تو میری کوشش ہوتی کہ میں جو اگر شام میں اگر ہو جائے تو صحیح ہے ورنہ پھر کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے تو دوپیر کا جو ہے لانچ ہمارا یہ سٹو تھا اور اوپر سے میں نے ہری مرچے ڈال دی تھی ہرا دھنیا آپ ڈال دیں تو یہ مزیدار سٹو جو ہے بن کے تیار ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے شام کا میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں ہمارے یہاں پاس میں ہی پارک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں ووک کرنے کبھی ہم لوگ مورننگ میں جاتے ہیں تو کبھی ہم نائٹ میں جاتے ہیں آج میں بچوں کو بھی لے کر آئی تھی بچے یہاں پہ انجوائے کر رہے تھے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ جو ہے راؤنڈ لگا کے تو تھوڑے سے تھک گئے تھے اور چائب آگے میں لے گئی تھی ساتھ میں تو یہاں پہ گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے تھے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ